لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت سیدہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کسرت سے یاد کیا کرو اس حدیث کو امام ترمیزی نے کتاب الزہد میں روایت کیا ہے بازابتہ باب ہے ماجہ فی ذکر الموت حدیث نمبر 2314 اسی طرح حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی یعنی موت کو کسرت سے یاد کیا کرو کیونکہ جس نے بھی اسے تنگ دستی میں یاد کیا اس نے اس پر زندگی فراخ کر دی اور فراخی میں یاد کیا تو اس پر زندگی تنگ کر دی اس کو مسند بزار میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 6987 اب اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب حالات خراب ہوں تو اس کو یوں دیکھو کہ یہ سارا کچھ عارضی ہے ہم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے اور پھر وہاں پہ جو زندگی ہے وہ دائمی ہی ہمیشہ رہنے والی ہے تو یہ چھوٹی موٹی پریشانیاں جو ہیں نا یہ پھر چھوٹی موٹی ہی لگیں گے اسی طرح اگر اچھا زمانہ دیکھو بہت مال دیکھو دولت دیکھو خوشیاں دیکھو تو اس وقت بھی موت کو یاد کرو کہ یہ سب تو بھائی ختم ہونے والا ہے اصل میں گھر آخرت کا گھر ہے تو وہاں کی تیاری کرو تو اس طرح اتنی فراخی کے باوجود زندگی تنگ نظر آئے گی چھوٹی نظر آئے گی بیمانی نظر آئے گی تو موت کو قصر سے یاد کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن تم نے ان تمام سوالات کا جواب دینا ہے جو تم نے یہاں کیے ہیں اپنے رب کے آگے حاضر ہونا ہے مالک کی یوم الدین اللہ اکبر اللہ اکبر وہ رب جو مالک ہے جب لین دین کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ وہ دن ہم سب پر آسان فرمائے اسی طرح امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کہ کون سے مومن زیادہ عقل مند ہیں ارشاد فرمایا موت کو قصرت سے یاد کرنے اور موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرنے والے یہی لوگ زیادہ سمجھدار ہیں اسے ابن ماجہ نے کتاب الزہد میں روایت کیا ہے حدیث نمبر فور تھاؤزن ٹو ہنڈرڈن ففٹی نائن باب کا نام ہے ذکر الموت تو اب عقل مند انسان وہی ہے جو یہاں پہ رہ کر وہاں کی تیاری کرتا ہے جو بھی کام کرے اچھا یہ بھی بڑا غلط کانسپٹ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مسلے پر بیٹھے رہنا ہی بس یہی ایک کام ہے نہیں اللہ تعالی نے ذمہ داریاں دی ہیں فرائض دی ہیں ان کو بخوبی ادا کرو دنیا کس کے لیے بنائی ہے تمہارے لیے بنائی ہے تاکہ تم یہاں محنت کرو یہاں کے لیے بھی اور وہاں کے لیے بھی تو دنیا ایک امتحان ہے مسجدوں میں بند ہو جانا مسلے پکڑ لینا دنیا چھوڑ دینا یہی کہیں پہ اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی اسلام نے زاہد پیدا کیے ہیں راہد پیدا نہیں کیے عابد پیدا کیے ہیں زاہد پیدا کیے ہیں زندگی میں دنیا میں کام کرنے والے پیدا کیے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو سات سو سال تک ہمارے بڑے بڑے میتھمیٹیشنز فلوسیفرز سائنٹسٹ فیزیسسٹ اور ڈاکٹرز یہ کوئی کام ہی نہیں کرتے مسلمانوں نے کوئی کام ہی نہ کیا ہوتا تو چونکہ مسلمانوں نے کئی سو سال تک یہ کام کیا ہے یا اسلامی حکومتوں میں کام ہوا ہے تو اس بات کی دلیل ہے اور پھر ہم جو دعا مانگتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہتی حسنا وقینا عذاب النار تو پھر یہاں کے لیے وہاں کے لیے دونوں جگہوں کے لیے مانگتے ہیں تو ہمارے لیے پر تو زبر ڈبل ذمہ داری ہے تو اپنے آپ کو کہیں بند کر لینا اور تمام دنیا سے بلکل یہ ایک عجیب سا کانسپٹ ہے ہمارے پاس معاشرے میں نا وہ سمجھتے ہیں بھئی فلا کا راستہ ہے کہ بس مسلح پکڑ لو فرائض سے بھاگ جاؤ کوئی مسجدوں میں بیٹھا ہے تو بیٹھا ہے میاں بیٹھے مسجد میں بی بی پتہ نہیں گھر میں اس کی خواہش پوری ہو رہی ہے اس کے گھر میں کھانا ہے نہیں ہے بچے کیسے پل رہے ہیں ان کی پرورش کیسے ہو رہی ہے کوئی خبر نہیں وہ جی مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کے کام سے نکل گئے ہیں تو اب فرائض سے مت بھاگو یہ سارا کچھ جو ہے نا تمہارا یہ سب کی پوچھ ہوگی تو تیاری سے مراد یہ سب کچھ ہے کہ دنیا دنیا بھی سمالنی ہے اور آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے اور دنیا جب سمالنی ہے تو گناہوں سے بچنا ہے تو یہ اچھی تیاری اگر بالکل کوئی تیاری ہوتی نہیں نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی حکومت الیکسنڈر در گریٹ سے بڑی تھی وہ کبھی اتنی بڑی حکومت بنا کے چلانے کی ضرورت کہتی یہ تو دنیا کی کام ہے نا مولا عالی بھی نہ چلاتے حضرت عثمان بھی نہ چلاتے حضرت عبوبکر بھی نہ چلاتے کہتے کیا ضرورت ہے مسجد میں نہو اور بس بیٹھ جاؤ چلے کٹو لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے قوانین بنائے زوابط بنائے اصول بنائے تمام معاملات حل کیے اور آپ ان کی تحقیق دیکھیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے وہ کام کی اتنے منظم طریقے سے اچھا ایسی ذرا حضرت شداد بن عوث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دانا اور عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا تابع بنائے اور موت کے بعد کے لئے عمل کرے اور آجز اور بے بس وہ ہے جو نفس کی خواہش کی پیروی کرے اور پھر اللہ کی رحمت پر امید بھی رکھے تو اس حدیث کو امام ترمیزی نے کتاب صفت القیامہ میں روایت کیا ہے حدیث نمبر ہے 2467 اب اس سے ایک بات تو بہت واضح ہو جاتی ہمارے ہاں یہ ایک بڑا بسلہ ہے معاشرے میں کام نہیں کرنا کہتے جی اللہ کی رحمت سے امید ہے نمازیں پڑھو جی اللہ کی رحمت سے امید ہے جی روزے کیوں نہیں رکھتے اللہ کی رحمت سے امید اوہ کام کیوں نہیں کرتے اللہ ہی نے تو کہا ہے یہ سارے کام کرنے کے لئے تمہیں کوئی تکلیف ہے کوئی آرزہ ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی بیماری ہے نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اوہ جی اللہ تعالی آپ دعا کریں جی اللہ تعالی توفیق دے مجھے نماز پڑھنے کی نہ وہ توفیق تمہیں اللہ تعالی دے اور تم کچھ نہ کرو تم نے نیت نہیں کرنی تم نے محنت نہیں کرنی تم نے کچھ نہیں کرنا دی کہ کیا ہے یہ ہے نفسانی خواہشات کی پیروی اور سمجھاؤ تو جی یہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے یعنی کہ سمجھاؤ نہ مجھے نہ بتاؤ یا پھر اب تو ایسے بھی ریکھے ہیں میں نے کہ ان کو تبلیغ کرو نا دین کی تو آگے سے کہتے ہیں جی ہمیں بتا ہے جی آپ ہمیں نہ بتایں تو بھئی پتا ہے تو عمل کیوں نہیں کرتے ہو یار پتا ہے تو عمل بھی تو کرو نا یہ نفسانی خواہشات کی پیر بھی نہ کرو کیونکہ حضور نے فرمایا کہ یہ آجز اور بے بس ہیں جو نفس کے پیچھے چلتے ہیں پھر اللہ کی رحمت پر بھی امید رکھتے ہیں تم پہلے محنت کرو پھر رحمت پر امید رکھو محنت تو کرو نا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کو کسرت سے یاد کیا کرو کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے اگر تم موت کو مالداری میں یاد کرو گے تو یہ اسے ختم کر دے گے اور اگر تنگ دستی میں یاد کرو گے تو یہ تمہیں تمہاری زندگی پر راضی رکھے گی یہ وہی مفہوم ہے جو پہلے بھی حدیث میں میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ اگر تم اس کو تنگ دستی میں یاد کرو تو اس پر زندگی فراخ کر دی جائے گی اور پھر اس کو فراخی میں یاد کرو تو اس پر زندگی تنگ کر دی جائے گی یہ وہ جو حدیث تھی جو مصنط بزار کی حدیث ہے اس کے ہم مفہوم یہ بھی حدیث ہے اس حدیث کے جو راوی تھے حضرت انس ابن مالک ہیں اس حدیث کے راوی بھی حضرت انس ابن مالک ہی ہیں اچھا وہ حدیث تو مصنط بزار میں آئی تھی اور یہ جو روایت ہے ذکر الموت ابن عبد دنیا کی کتاب ہے اس کا باب ہے ذکر الموت والاستعداد حدیث نمبر 148 اسی طرح حضرت سیدنا عطا خراسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسی مجلس پر گزر ہوا جس میں ہسی کی آواز بلند ہو رہی تھی ارشاد فرمائے اپنی مجلس میں لذتوں کو گدلہ کرنے والی کو ملالو عرص کی گئی لذتوں کو گدلہ کرنے والی کیا ہے گدلہ سمجھتے ہیں آپ یہ مٹیا ہے یہ جو کیٹر ہوتا ہے نا صاف پانی میں تھوڑا سا کچھ ڈال دو تو ایسے گدلہ گدلہ ہو جاتا ہے سموکی سا گری گری سا ہو جاتا ہے ایک گدلہ پانا آ جاتا ہے تو صفائی ختم ہو جاتی ہے نا تو حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لذتوں کو گدلہ کرنے والی کیا چیز ہے فرمایا موت ابن ابی الدنیا کی کتاب ذکر الموت باب ذکر الموت والاستعداد حدیث نمبر نائنٹی فائیو سیدنا صفیان صوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں ایک بزرگ نے یہ بات بتائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو وسیعت کی کہ تم موت کو کسرت سے یاد کیا کرو وہ تمہیں دوسرے غموں سے آزاد کر دے گی اس روایت کو المطالب العلیہ میں کتاب الرقاق میں باب ذکر الموت میں حدیث نمبر 3147 موسیقی